ٹاٹھے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ہم کی رشت سے سبق شائع حمدان صبح پر تو ایک جو سبق نمبر آتو جی شکر و آدمی بیاق پیرا شروع شائع حمدان پہلی بار سلطان شاہدین کے دوری حکومت میں کشمی تشریف لائے شائع حمدان پہلی بار سلطان شاہدین کے دوری حکومت میں کشمی تشریف لائے تاٹھے بچوں تایون میں راہت شائع حمدان سبن کیج تروخ حمدان تاٹھے دراو سب کشمیر آو کشمیر کیج آو سب چونکہ تم دو اس ملکس مز افراد تفری شروع گئمز تاٹھت ملکس مز افراد تفری شروع تاٹھے شائع حمدان سب ورنک پیری کشمیر سلطان شاہدین نے یہاں صرف چار مینے تک قیم کیا اور دوران کرو مکم صور نہیں رہا تم کرو مکم قیم اور یہاں سے فیروزپور پنجاب چلے گئے پت گئے فیروزپور پنجاب دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے واقت وہ یہاں ڈائی سال تک ٹھہرنے کے بیعت سات سو تریہیسی ہجری میں لڈاک چلے گئے دویمی مرتبہ دویمی پھر یہاں آئے کشمیر یہ ترور دائن ویڈین پت گئے ان لڈاک پت گئے ان لڈاک شاہی ہمدان سات سو پنجاسی ہجری میں تیسری بار وار دی کشمیر ہوئی ترے میں پھر سابت پاتھوں وار دی کشمیر لیکن مگر کاتھ مز سات سو پنجسیت ہجری اسمد لیکن سہت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے چونکہ ایمن کو سہت خراب تیمی وجہ ہکنوں زیادہ ٹائم سے یہاں قیام کرے کی سات سو چھے ایسی ہجری میں ان کا انتقال خطلان میں ہوا ایم پت گو ایمن انتقال یعنی اومگائی نیم دنیا تم دو ستھت شیشی تھی جی خطلان اسمد تیتی چی تم دفن وہی پر دفن کیے گئے ہیں تو میں پتہ خطلان سے من دفن کرنا انتقال کے واقع ان کی عمر بہتر سال تھی یم ساتی مہین دنیا تشریف نیو تیم سات از اینز اومد دست تطوری انتقال کے واقع ان کے دعانی مبارک پر قلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا انتقال کے واقع درائین دعانی مبارک مانز قلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کشمیر و کشمیر پر امیر کبیر میر سید علی حمدانی شاہی حمدان کے کپی احسانات تھے کشمیر کشمیر کے لوگان چھے امیر کبیر میر سید حمدانی شاہی حمدانی کا بھی احسانات بارے احسانات چھے ہیں سہر اکھوڑ بورڈ احسان چھے صاحب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کر سہر اکھوڑ بورڈ احسان چھے یہ مقر یہ اسلام کے دور یہ آبادی یعنی ام بنائیں مسلمان پورا مسلمان کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ سات سو سادات تشریف لائے تھے امیر سوئے تھے اس علم کشمیر آنے کے ساتھ سادات طور سے جنہوں نے یہاں کے دور دراز علا کوئی میں نہ صرف اسلام پھیلائے یہ موزانہ یتکین دور دراز علا کوئی میں نہ صرف اسلامی احسان پھولو بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جان کر دی آخش نے ایک علم بے فن شاہی حمدان اور ان کے ساتھ انہیں کشمیر کی تحزیب و تمدن شاہی حمدان سوئے تبیہ امسن جو سوئے چھے کیا کر کام کشمیر کی تحزیب تمدن ثقافت سنت و حرپ دستکاری رین سینڈ کو بڑی آتا متاثر کیا آخش نے بڑے متاثر گئے امسن جو ساری چیز شاہی حمدان سوئے امسن جو سادات ہو جاتی کشمیر اسمان جو ساریو خود بورد احسان شاہی حمدان سوئے کشمیر کے لوکان ٹائٹو بچو آج پروش یتری بھوکے گھوکس ساد شاہی حمدانات سوئے